حضرین نگرامی آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی خطرناک اور خوفناک شڑکوں کے بارے میں تو دوستو ان شڑکوں میں سب سے خطرناک شڑک جو آتی ہے وہ ہے کراکرم ہائیوے کراکرم ہائیوے کا شمار دنیا کی بلند ترین شہراؤں میں ہوتا ہے اگر آپ پہاڑوں کو کھوجنا یا ان میں اپنی تفریح چاہتے ہیں تو یہ شہرہ ایڈوینچر کے شکین افراد کے لئے بہترین تفریح کا ذریعہ ہے تو دوستو شہرہ ای کراکرم جو دنیا کی بلند ترین بینل قومی شہراؤں ہے شہرہ ای کراکرم 20 سال کے عرصے میں 1986 میں مکمل ہوئی اور اسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا تھا اس کو بناتے ہوئے 810 پاکستانی اور 82 چینیوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیج کیا اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے یہ شہرہ ای کراکرم مشکل پہاڑی علاقوں میں بنائی گئی ہے اس لئے اسے دنیا کا آٹھوان جوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سیاہ بہت بڑی تضاد میں ہر سال شہرہ ای کراکرم پہ سیرو تفریح کے لئے آتے ہیں ناظرین اگرامی دوسرے نمبر پہ جو سڑک آتی ہے وہ ہے فیری میڈوز کی فیری میڈوز کی سڑک کو اگر پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جائے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا سولہ شہر یہ دو کلومیٹر طویل یہ سڑک گلگت بلتستان میں واقعہ ہے پہاڑوں پر بنی یہ سڑک نہ صرف انتہائی خطرناک ہے بلکہ اپنے کام پر پہنچے پہنچے یہ مزید تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ یہ سڑک اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ مسافروں کو پیدل چل کر سفر کرنا پڑتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک اور تھکا دینے والی سڑک ہو سکتی ہے اور اس سڑک پر جیپ کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں چلتی تو دوستو دوزہ تیرہ میں اسے دنیا کی دوسری خطرناک ترین سڑک قرار دیا گیا تو دوستو تیسرے نمبر پہ آتی ہے نیلن ویلی روڈ نیلن ویلی روڈ تو کشمیر کی خوبصورت وادی نیلن ویلی کے طرف جانے والی یہ سڑک بیسے تو خطرناک ہے لیکن بھرپ باری کی موسم میں یہ اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ لینڈس لینڈنگ اور برف کی وجہ سے بعض اوقات پوری کی پوری روڈ ہی گائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ روڈ بھی لائن اف کنٹرول کے سامنے ہے اس لئے آپ کو روڈ کے ساتھ ساتھ دریائے نلم کا نظارہ تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے اس کے ساتھ پہاڑوں پر مجود انڈین آرمی کی چونکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جہاں اکثر سیویلین پر فائرنگ کی شکایت محصول ہوتی ہے تو دوستو چوتھے نمبر پہ آتی ہے شندور پاز تو دوستو آپ نے شندور فیسٹیویل کا تو نام سنا ہی ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہے شندور سٹیڈیم کی طرف جانے والی روڈ کتنی خطرناک ہے تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ شرک بارہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر چترال میں موجود ہے اس پر جیپ ٹریک ہے اور جیپ ہی صرف وہاں جا سکتی ہے دوستو اتنے پہاڑی لاکھوں میں اتنی انچائی پر ہم بارستہ کا مل جانا ہی ایک موجودہ ہے تو دوستو پانچ میں نمبر پہ آتی ہے پیسچرش ٹو گوز فرانس میں واقعہ اس شرک کو اگر پہلی بار دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگے گا یہ خطرناک ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس شرک دن میں دو بار پانی کی بلند ترین لہروں میں ڈوب جاتی ہے جس کی وجہ سے اس شرک سے گزرنا مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے دراصل یہ سڑک ایک جزیرے سے گزرتی ہے اس لیے اس سڑک پر گاڑی چلاتے وقت آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ارد گرد مجوز مندر کی لہروں کے بلند ہونے سے سڑک کے ڈوبنے کا شیڈول کیا ہے اور اس سڑک پر گاڑی چلاتے وقت گاڑی کی سپیڈ کم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے منہ آپ کی زندگی مزید خطرے میں پڑھ سکتی ہے تو دو تو چھٹے نمبر پر باری آتی ہے سکائپر سکینیا روڈ نیوزی لینڈ کی یہ سڑک نیوزی لینڈ کے قدرتی راستے اور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے یہ سڑک 26.5 کلومیٹر طویل ہے اور اس کو 40 سال قبل تمیر کیا گیا تھا اس سڑک پر گزرنے والوں کو ارد گردی یہ خوبصور نظارے تو دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی جان مستقل خطرے میں رہتی ہے یہ ایک انتہائی تنگ سڑک ہے یہ سڑک اتنی تنگ ہے کہ یہاں بیک وقت میں دو گاڑیاں نہیں گزر سکتی اس سڑک پر حفاظتی قدامات نہ ہونے کے برابر ہیں دوستو ساتھویں نمبر پر باری آتی ہے لوز کریکلس پاس دوستو یہ کمال کا روڈ چین میں واقعہ ہے یہ ایک پاس ہے جو چینی ملک کو ارجنٹائن سے ملاتا ہے اس سڑک کی کل لمبائی 4970 فیٹ ہے یہ سڑک زمین سے 10500 فیٹ پھنچی ہے یہ پاس دنیا کی سب سے وائنڈنگ روڈ میں سے ایک ہے جب اسے کسی ڈرون سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا زکزک تکھائی دیتا ہے اس روڈ کو چلی کے لوکل لوگ سنیلز کہتے ہیں کیونکہ یہ روڈ 20 ٹرن پر مشتمل ہے اور اس میں کوئی سیفٹی بھی نہیں ہے کئی دفعہ ٹرک ان ٹرن سے گزرتے گزرتے نیچے بھی گر جاتے ہیں اس لحاظ سے یہ عجیب ہونے کے ساتھ خطرناتی ہے